بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب تقبیر تشریق واجب ہے فرض ہے یا سنت ہے نیز تقبیر تشریق کا وقت کیا ہے یعنی کب سے کب تک پڑھی جائے گی اور تقبیر تشریق کے الفاظ کیا ہیں یہ بھی بتلا دیں آپ کی مہربانی ہوں گی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چنانچہ سب سے پہلے ہم تقبیر تشریق کے الفاظ جان لیں کہ تقبیر تشریق کیا ہے تقبیر تشریق کے الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تقبیر تشریق کے الفاظ ہے اور تقبیر تشریق کا جو وقت ہے وہ نو دلحجہ کی فجر سے لے کر تیرہ دلحجہ کی اثر تک یہ تقبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے اور یہ تقبیر تشریق نو دلحجہ کی فجر سے تیرہ دلحجہ کی اثر تک ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر پڑھنا واجب ہے یعنی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے مردوں کے لیے اور آہستہ آواز سے عورتوں کے لیے یہ تقبیر تشریق کہنا واجب ہے ضروری ہے اگر کوئی شخص جانبوچ کر کے ہر فرض نماز کے بعد ان تقبیر تشریق کے ایام میں یہ تقبیر تشریق نہیں کہے گا تو وہ گناہگار ہوگا تو اس لیے تقبیر تشریق کا وقت ہم سمجھ لیں کہ اس سال دوہزار بائیس میں تقبیر تشریق کا وقت شروع ہوگا ہفتہ یعنی سنیچر کی فجر سے لے کر بدھ کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت کے اوپر تقبیر تشریق ایک مرتبہ کہنا یہ واجب ہے اور ضروری ہے اور یہ ہر فرض نماز کے بعد فوراں ہی یہ تقبیر تشریق کہنی ہے اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھنے کے بعد تقبیر تشریق نہیں کہتا بھول گیا اور وہ کسی سے بات کر لیتا ہے تو پھر تقبیر تشریق کا وقت اب ختم ہو جائے گا اس لیے سلام پھیرتے ہی فوراں یہ تقبیر تشریق کہنی ہے کسی سے بات کیا بغیر تقبیر تشریق فوراں ہم کو پڑھنی ہے اگر کسی سے ہم نے بات وغیرہ کر لی تو اب تقبیر تشریق کا وقت ختم ہو جائے گا اس لیے اس تقبیر تشریق کا احتمام کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کا احتمام کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ نو دلحجہ کی فجر سے تیرہ دلحجہ کی اثر تک تقبیر تشریق پڑھنا ہر مبالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر واجب اور ضروری ہوتا ہے فقط واللہ عالم موسیقی